اسلام علیکم خوبصورتی میں چہرے کی جل کا بہت زیادہ عمل دہل ہوتا ہے کئی ہواتین میں اس کی ظاہری خوبصورتی کو گن لگ جاتا ہے اور چہرے پر مردوں کی طرح بال آنے شروع ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برس کی کی ہواتین اس پرابلم میں زیادہ گرفتار ہوتی ہیں اور جپان اور چین وغیرہ کی ہواتین یہ مسئلے میں بہت کم ابتلا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہواتین میں یہ بال بہت بریک ہوتے ہیں لیکن کئی ہواتین میں یہ بال صحت ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کی شخصیت متاثر ہونے لگتی ہے اکثر یہ فال تو بال دھاڑی اور موچوں کی جگہ پر نکلتے ہیں لیکن کئی ہواتین میں یہ بال چھاتی پیٹ اور رانوں پر بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ریزنز بھی آپ کو ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس کی ریزنز کیا ہے اس کی ریزنز ہے ہواتین کے جسم میں زنانہ ہارمون کے ساتھ کسی حد تک مردانہ ہارمون ٹیسٹو سٹرون میں افزارش کرتا ہے اس ہارمون کی افزارش معمول سے زیادہ ہونے پر بلائی ہونٹ اور تھوڑی کے مقام پر سیاہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بال عموماً اوپر کے ہونٹ پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی اور چہرے کے اطراف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے بعد پیٹ سینے کمر ٹانگو پر بھی بالوں کی افزارش شروع ہو جاتی ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس کی ریزنز ہیں آپ پیلوپیتی کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بعد اووریز میں سسٹ بنیے کے باعث ہو سکتی ہیں مینز کے سسٹ ہوتی ہیں جو پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں اووریز کے اندر اس کے باعث یہ ہوتا ہے اور ذہنی دباؤ کی کیفیس سے سنیاز کے باعث ہو سکتا ہے تھائی رائٹ گلینڈ کی حرابیوں کے باعث انڈوکرائن گلینڈ کی حرابیوں کے باعث یہ پرابلم کریئٹ ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں ہومیوپیتھک میں اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کی بیسٹ میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی اولیم جیک 3 ایکس 30 صبح دوپہ شام دینی ہے کئی ماہ تک یوز کروانی ہے اور تھیوجہ 1 ایم میں یوز کروانی ہے آپ نے ہر ہفتہ ایک حراب دینی ہے آپ نے کئی ماہ تک یہ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا چیز کے ریزولٹس ملیں گے آج کا ہمارا اتنا ٹاپک تھا انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و ایمان اللہ آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا